اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین عام طرح پر ہمارے معاشرے میں لوگ گھروں میں جنوں کے اثرات سے پریشان رہتے ہیں کبھی گھر میں آواز آتی ہے کبھی برطنوں کے گرنے کی آواز آتی ہے کبھی کسی کے چلنے کی پرچھائی نظر آتی ہے اور کبھی گھر میں کسی خاص آدمی کے ساتھ کچھ پریشانیوں کے معاملات پیش آتے ہیں اور اکثر گھر میں رہنے والے پریشان پریشان رہتے ہیں تو ایسے موقع پر عامل حضرات بندش کے نام پر ہزاروں روپیے لیتے ہیں اگر اس طرح کا مسئلہ پیش ہو تو اپنے گھروں سے جنات اور شیاتین کو نکالنے کے لیے چار طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے سب سے پہلا طریقہ گھر یا دفتر ہو یا دکان ہو وغیرہ میں کسرت کے ساتھ سورے بقرہ کی تلاوت کی جائے اور جب تلاوت کرنے والا تھک جائے تو سورے بقرہ پر مشتمل کیسٹ لگا دی جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورے بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے ایک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھروں میں سورے بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورے بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یہ صحیح جامعے کی روایت ہے سلسلت الہادیسی صحیحہ میں بھی روایت مذکور ہے دوسرا طریقہ گھروں سے جنوں کو نکالنے کا گھر یا دفتر وغیرہ کو صاف اور ستھرا رکھا جائے کیونکہ عام طور پر جنات گندگی اور گندی جگہوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور انہی مقامات پر بسیرا کرتے ہیں اس لئے اسلام نے صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری امت کو یہ حکم دیا گیا وَثِيَا بَكَ فَطَحِّرُ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو اور یہ بھی فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حتیٰ کہ ایک روایت میں تو طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَتْتُحُرُ الشَّطْرُ الْایمَانِ طہارت آدھا ایمان ہے یہ مسلم کی روایت ہے تو گھروں کو صاف سترہ رکھنے سے بھی جنات چلے جاتے ہیں تیسرا طریقہ گھر یا دفتر وغیرہ کو خوشبو دار رکھا جائے کیونکہ پاک روحیں خوشبو کو پسند کرتی ہیں اور خبیص روحیں یعنی جنات رشیاتین اسے ناپسند کرتی ہیں جیسا کہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوشبو کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیطان اسے نفرت کرتے ہیں کیونکہ شیطان کی پسندیدہ چیز وہ ہے جو سخت بدبودار ہوتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی تو اس طرح اگر گھر کو ہمیشہ خوشبو دار رکھنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتے ہیں اور آپ کا مکان شیطان سے خالی ہو جاتا ہے چوتا طریقہ اہل علم نے رہائشی مقامات سے جنات کو بھگانے کا یہ بھی بتایا ہے کہ اولاں گھر سے تمام غیر شرعی چیزوں کو ہٹا دیا جائے جیسے موسیقی کے آلات ہیں تصاویر ہیں گھر میں ٹی وی چل رہی ہے یا گھر میں فلم دیکھے جا رہے ہیں یا گھر میں سیریل دیکھے جا رہے ہیں ان تمام کو مکمل طور پر وہاں سے نکال دیا جائے پھر گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے کسی بڑے برطن میں پانی لے لیا جائے اور اس میں خوشبوٹ ڈال دی جائے اور سور بقرہ آیت الکرسی اور سورت الفاتحہ سور اخلاص سور انفلق اور سور ناس یہ سورتیں پڑھ کر پانی میں پھونک دیا جائے اور پھر پانی کو سارے گھر میں بطور خاص گھر کے اطراف اور کونوں میں اچھی طرح چھڑک دیا جائے اگر یہ عمل کیا جائے تو یقیناً اگر اس گھر میں جنات ہوں گے یا شیطان ہوں گے تو ضرور بھاگ جائیں گے تو سامعین یہ طریقے عزمہ کر دیکھیں انشاءاللہ ضرور آپ کا گھر شیطانوں سے جنوں سے خالی ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ